اور امیلہ سوال اطاور مجیب راشع صاحب سے ہے جی جمیل صاحب فرمائیے کہ پیشگوئی مسئلہ مہود حضرت مسیح مہود نے ہشیار پور میں جا کے کی اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کاردیان میں رہ کے کیوں نہیں کی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جمیل صاحب ایسا ہم بشریہ صاحب جب جواب دے رہے تھے تو انہوں نے بتایا بھی لیکن اطاور مجیب صاحب دوبارہ دور آ سکے بڑی سادہ سی بات ہے غالباً وہ شد نس ہو گئے یا وہ سننی سکے اچھا ہوگا انہوں نے واضح کر دی دوسرے بھی سن لیں گے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا ہمیشہ یہ طریق تھا کہ جو بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے سائے میں فرماتے تھے اس لئے اس موقع پر بھی یہ تاریخ میں مدون ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ تیری اقدہ کشائی ہشیار پور میں کی جائے گی تو اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے خود موئین طور پر ایک جگہ کا ذکر کر دیا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ سوچتے یا کسی اور جگہ تشریف لے جاتے تو اللہ تعالیٰ کے ایماء پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر آپ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن ہمارے لئے تو یہ حکمت بہت کافی ہے اور بڑی واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود نشاندہ ہی فرما دی تو اسی کی تعمیل کرنا لازم تھا برکتہ شکریہ طالعہ مجیب سہر